اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے تو آج کی جو ریسیپی ہے وہ کافی لورز کے لیے ہے بہت ہی مزیدار سے میں آپ کو مفنز بنانے سکھاؤں گی اور جو لوگ کافی پینا پسند نہیں بھی کرتے ان کو بھی یہ مفنز بہت اچھے لگیں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا بال آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اور جو لوگ میرے چینل پر پہلے سے موجود ہیں اور میری ریسیپیز کو دیکھتے ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ تو چیلنجی بغیر دیر کی ہوئے اب ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس 132 گرام میدہ ہے 100 گرام چینی ہے 60 ml دودھ 1 TSP بنیلا ایسنس 1.5 TSP بیکنگ پاوڈر 1 TSP کافی 40 ml آئل ویجیٹیبل آئل آپ نے یوز کرنا ہے جس میں کوئی بھی سمیل وغیرہ نہیں ہوتی اور یہ تھوڑی سی چوپ کر کے میں نے چوکلیٹ رکھی ہوئی ہے اس سے ہم مفنز کو پر گارنش کریں گے اب سب سے پہلے میں بال میں ڈال لوں گی کافی کو اور کافی ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے دو بڑے چمچ گرم پانی کے ٹھیک ہے اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے اسے بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے شوگر شوگر جو انسی ہے وہ آپ نے دانے دار لینی ہے پیسی ہوئی نہیں لینی فل سپیڈ پہ آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے اور تب تک آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے جب تک کہ یہ لائٹ اور کریمی نہ ہو جائے اس کا کلر بلکل لائٹ سا ہو جائے گا اور یہ بہت تھک سی کریمی فارم میں آ جائے گی اس ٹیپ کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ نے ہینڈ ویس کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے جیسے ہم کافی بناتے ہوئے اس کو بیٹ کرتے ہیں اور بلکل ہم نے اس کا فلفی سا مچچر بنانا ہوتا ہے اسی طرح ہم نے ان مفینز کے اندر بھی اس کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی سے یہ بیٹ ہونے لگ گئی ہے کریمی نس اس میں آنے لگ گئی ہے کلر بلکل لائٹ ہو رہا ہے بس اسی طرح آپ نے اس کو بیٹ کرتے جانا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ ہے کہ یہ بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہے اس میں میں کچھ بھی شامل نہیں کیا بس اس کو میں بیٹ کرتی رہی ہوں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آئل آئل ڈالنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو بیٹ کر لینا ہے مزید کہ اچھی طرح یہ اس میں میکس ہو جائے دیکھیں اس کی پروفینس ابھی بھی برقرار ہے یہ لیکوڈ فارم میں نہیں آیا جب ہم اس میں دودھ ڈالیں گے باقی چیزیں شامل کریں گے تو اس کی کنسسٹنسی لیکوڈی ہو جائے گی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ لیکوڈ فارم میں آگئی ہے کوئی بات نہیں ہم نے اسی طرح کی بیٹ کرنا ہے اب دیکھیں میں اس میں دودھ شامل کر رہی ہوں اور اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر رہی ہوں آپ نے بیٹنگ اس لیے اچھے سے کرنا ہے تاکہ جتنی بھی انگریڈینٹس ہم اس میں ڈال رہے ہیں وہ اچھی طرح سے اس میں میکس ہو جائے یہ دیکھیں بیٹر ہمارا اب ریڈی ہو چکا ہوا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ونیلا ایسنس اگر آپ چاہتی ہیں تو کوفی ایسنس جو ملتا ہے وہ بھی اس میں ڈال سکتی ہیں لیکن میں اس میں صرف انہیں لائسنس ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں جس کی کنسسٹینسی دیکھ لیں فل لیکوڈی بیٹر بن گیا ہے ہمارا اب ہم اس میں ڈال دیں گے ڈرائی انگریڈینٹس میدے میں بیکنگ پاورڈر ڈال کے اس کو چھان کے آپ نے پھر شامل کرنا ہے اور اس ٹیپ کو آپ نے لازمی فولو کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ میدے کے اندر بیکنگ پاورڈر ڈالتی ہیں تو اس کو چھان لیا کریں اس سے جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ اچھا آتا ہے جتنا بھی بیکنگ پاورڈر ہوتا ہے وہ میدے میں اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے اور جب آپ اس کو بیک کرتی ہیں لیول آپ کا کیک ریڈی ہوتا ہے کپکیک ریڈی ہوتا ہے جو بھی آپ چیز بنا رہی ہوتی ہیں چلیں جی بس اس کو ہم فول کر لیں گے اچھی طرح سے اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی لمپس نہ بنے بیٹر کے اندر اگر سپیچلہ کے ساتھ مکس کرتے ہوئے آپ کو تھوڑی پریشانی ہو تو آپ ہینڈ ویسک بھی یوز کر سکتی ہیں اس کے ساتھ بھی بہت اچھا سا بیٹر آپ کا ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں سارے انگریڈینٹ سے انسی ہیں میں تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو مکس کر رہی ہوں ایک ساتھ سے آپ نے سارا میدہ اس میں شامل نہیں کرنا کیونکہ جو بیٹر ہے وہ لیکویڈی بنا ہوا ہے اس میں اگر ایک ساتھ آپ سارا میدہ ڈال لیں گی تو اس میں گھٹلیاں بننے لگ جائیں گی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ڈالنا ہے تاکہ اچھی طرح سے سمودھ سا پلین بیٹر آپ کا ریڈی ہو یہ دیکھیں کتنے زبردستہ بیٹر ریڈی ہو گیا ہے باقی جتنی بھی انگریڈینٹس تھیں وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر لی ہیں آپ چاہیں تو بیٹر میں چوپ کی ہوئی چوکلٹ بھی ڈال سکتی ہیں میں نے صرف ٹاپ کے اوپر یوز کرنی ہے اگر آپ کو زیادہ چوکلٹ فلیور پسند ہے تو آپ اس کے بیٹر کے اندر بھی چوکلٹ ٹپ ڈال سکتی ہیں یا چوپ کی ہوئی چوکلٹ ڈال لیں اور لائنرز کو آپ نے فل اوپر تک نہیں بڑھنا ہوتا ہے تھوڑی سی اس میں جگہ رہنی چاہیے تاکہ جو بھی موفین یا کپکے کپ بنا رہی ہیں اور آئیز ہونے کے بعد اس کو کور کر لیں اب دیکھیں سارا بیٹر میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس ریسپی سے چھ موفین ریڈی ہوئے تھے آپ ان کا سائز دیکھ سکتی ہیں یہ چھوٹے سائز کے میں بنا رہی ہوں آپ اگر بڑے موفین بنانا چاہتی ہیں جو بڑے لائنر آتے ہیں آپ وہ لے لیجئے گا بس اس میں یہ ہے کہ بیک کرتے ہوئے تھوڑا سا بس وہ زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں آپ کو جس بھی سائز کے بنانے ہو آپ وہ بنا سکتی ہیں اب میں اس کے اوپر چاپ کی ہوئی چوکلٹ ڈال رہی ہوں آپ اس کی جگہ پہ چوکلٹ چپ بھی ڈال سکتی ہیں اون کو میں نے پہلے سے پری ہٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا اون ایٹی ڈگری پہ آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے پری ہٹ کر لینا ہے اور بیس سے پچیس منٹ میں یہ ریڈی ہو جائیں گے چلیں جی یہ دیکھیں ہمارے موفینز کتنے زبردست سے ریڈی ہو چکے ہیں رائز بھی دیکھ لیں کتنے اچھے سے ہوئے ہیں اور ان کی سوپنس بھی چک کر لیں ایک میں آپ کو اوپن کر کے بھی دکھا دیتی ہوں بہت ہی سوپٹ اور مزے کے یہ موفینز ریڈی ہوتے ہیں آپ لوگوں نے اب اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور جو بھی آپ کا فیڈبیک ہو آپ کمنٹس میں میرے ساتھ شیئر کیا کریں آپ کے اتنے اتنے اچھے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں پڑھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہوتی ہے آپ لوگ میرے ریسپی کو ٹرائی کرتی ہیں شیئر کرتی ہیں تو چلیں جی اب اس ریسپی کو بھی ٹرائی کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ